اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروز مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ سوال آیا ہے کہ روح کی بھی کیا کوئی شکل و صورت ہوتی ہے جسم کی تو ہوتی ہے تو اس کے بارے میں کیا علماء کہتے ہیں دیکھیں جی روح جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے جس کا جسم تو ہے پر وہ لطیف بھی ہے اور نورانی بھی ہے اور اس کی شکل اس جسم کسیف کے این مطابق ہوتی ہے جو بدن کہلاتا ہے جو اس روح کی قیامگاہ ہوتی ہے جب وہ اس دنیا میں رہتی ہے اور اس روح کی قیامگاہ ہوگی انشاءاللہ تعالی ایمان والی روح ایمان والی جو جنت میں جائے گی اور اگر وہ جہنمی ہوگی تو پھر جہنم میں جانے والے کے بدن میں جائے گی تو یہی روح اور جسم کا ملاب ایک دفعہ دنیا میں آتے وقت ہوگا اور ایک جب آپ اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور قیامت کے دن ایک دفعہ پھر اٹھائے جائیں گے تو وہ ایدن نفوس وزو ویجت اور پھر یہ جسم اور روح دوبارہ مل جائیں گے تو جس طرح یہ ظاہر کا ایک بدن ہے جو اس مادی مٹیریل ورلڈ میں ایکزسٹ کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اسی طرح روح کا بھی ایک جسم ہے پر وہ لطیف ہے نورانی ہے لیکن اس کی شکل اس جسم کسیف جو یہ ظاہر والا جسم ہے اس کے این مطابق ہوتی ہے اچھا قد و قامت اور حیت اس میں بھی ہو بہو اس جسم کے مطابق ہی ہوتی ہے اس کا جو ہائٹ ہے روح کی جس کو آپ قد و قامت کہتے ہیں حیت جو دیکھنے میں جو ایک شبی معلوم ہوتی ہے تو روح کی جسم ہی کی طرح کی ہوتی ہے تو روحانی دنیا میں اسی لئے ہم ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں جب یہاں سے عالم برزخ کی طرف جائیں گے طریقے سے آپ عالم ارواح میں ہی ہوں گے لیکن یہ وہ عالم ارواح نہیں ہے جو دنیا میں آنے سے قبل ہوتی ہے اس لئے دیکھیں انسان کے کئی عالم ہیں ایک عالم ارواح ہے پھر ایک دنیا والا عالم ہے پھر ایک برزخ والا عالم ہے پھر قیامت والا عالم ہے اور پھر قیامت کے بعد والا ایک عالم ہے کیونکہ جنت میں جو لوگ انشاءاللہ تعالی جائیں گے تو پھر وہ اپنی حیت جنت والی ہو کے جائیں گے اب جیسے عورتیں ہیں انہیں اثر نو تخلیق کر کے جنت میں بھیجا جائے گا جو مرد ہیں انہیں نورانی جسم کے ساتھ بھیجا جائے گا کیونکہ جنت کو دیکھنے کے لیے نا وہ آنکھیں وہ چاہیے یہ والی آنکھیں تو چلیں گی نہیں اچھے سیملرلی جو لوگ جہنم میں جائیں گے تو عذاب کے مطابق ان کے جسم کر دیے جائیں گے کسی کا صرف دار ہی اہت پہاڑا برابر ہوگا تو باقی جسم بھی اس کے مطابق ہوگا تو قد و قامت میں ابھی کی قد و قامت میں روح جو ہے وہی ہے شکل اس لیے آپ روحوں کو عالم ارواح میں وہ ایک دوسرے کو جانتی پہچانتی ہیں تو دنیا میں بھی آکے ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں جو وہاں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی وہ یہاں پہ بھی کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی ہیں ہوتا ہے نا کبھی کبھی آپ کسی سے ملتے ہیں تو فوراں دل نہیں کرتا کچھ یہ بندہ کلک نہیں ہو رہا کچھ مزہ نہیں آرہا اس کے ساتھ تو یہ وہی ہوتا ہے کہ وہ کنیکشن نہیں ہوتا عالم ارواح والا کنیکشن جو ہے وہ یہاں پر بھی کام کر رہا ہوتا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اب ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں بڑا مزہ آرہا ہوتا ہے وہ کسی نے کہا نا کہ دوست وہ ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھے ہو بے شک بات نہ کر رہا ہو پر آپ خوش ہیں کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے تو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے یہ روحانی تعلق ہوتا ہے تو جمہور علماء اسلام اس کے قائل ہے یہ جو بات میں نے آپ سے کیا قد و قامت و رحیت میں ہو بہو اس جسم کی مطابق ہوتی ہے روح تو جمہور علماء اسلام اس کے قائل ہے اللامہ بونی لکھتے ہیں کہ امام مالک جو محققین میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ امام مالک جو محققین میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ روح نورانی جسم ہے جو مکمل طور پر اس بدن کی شکل پر ہوتا ہے جس میں وہ ہے اسی طرح حضرت سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے یہ سمجھو کہ مسلمانوں نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ انسان کیا چیز ہے کہا گیا ہے کہ وہ ایک شکل محسوس ہے جس میں اجزاء اس طرح جاری و ساری ہیں جیسے پھول میں نمی اور انگارے میں آگ اور یہ جسم لطیف نورانی ہے جو حقیقت اور ماہیت میں ان اجسام سے مختلف ہے جن سے یہ شکل محسوسہ مرکب ہے یہ روح اس بدن میں جاری و ساری ہے اور شکل و صورت میں اس کے مشابہ ہے اسی طرح بعض علماء نے اس کو یوں لکھا ہے کہ جہاں تک روح کا تعلق ہے اہل اسلام کے نزدیک وہ لطیف جسم ہے اور اسی بدن کی شکل پر ہوتا ہے جس میں وہ ہو روح کی جسمیت پر احادیث سے استدلال کیا گیا ہے جیسا کہ حضرت برا بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ فرشتہ روح کو بدن سے یوں کھینچ لیتا ہے جیسا کہ سیخ گیلی اون سے کھینچی جاتی ہے اور دوسری احادیث جسمیت روح پر دلالت کرتی ہیں بارال اس کے اوپر پھر حدیث کی جو شروعاتیں اس میں بڑی طویل بحث آئی ہے اسی طرح روح کے آزاب بہتی لطیف ہیں اس لیے لطیف چیزیں اسے دیکھ یا سن سکتی ہیں مثلاً ملائکہ، انبیاء اور اولیاء کے لطائف باطنیہ جو ہیں وہ روح کو مادی دنیا اپنی کسافت کی وجہ سے مادی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی اور نہ مادی کانوں سے سن سکتی ہے تو اس لیے انبیاء اور اولیاء کی نظریں جو ہیں نا وہ روح پر ہوتی ہیں ظاہری جسم پر نہیں ہوتی اس لیے وہ دیکھتے ہیں کہ روح اور جسم کا کنیکشن کیا ہے اس کے لحاظ سے پھر طالب علم پر محنت کی جاتی ہے کہ یہ روح اور جسم کے کنیکشن میں نفس کے کس مقام پر بیٹھا ہے امبارہ میں بیٹھا ہے لوامہ میں بیٹھا ہے ملہمہ میں بیٹھا ہے مطمئنہ میں بیٹھا ہے اس کے لحاظ سے معاملات آگئے ہوتے ہیں تو روح کے آزاب کے متعلق پھر مختلف بحث یہ بھی آتی ہے کہ بھئی جسم کی شکل کے مطابق روح کی بھی لطیف صورت اس کی بھی دو آنکھیں ہیں دو کان ہیں ہاتھ اور پاؤں ہیں بلکہ روح کے ہر عذر کی نظیر بدن انسانی میں موجود ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ روح جو ہے کوئی ایک اس طرح کا کوئی دھوئے دار کوئی چیز ہے نہیں نہیں یہ اسی طرح مشابہ ہے لیکن وہ لطیف ہے اور نورانی ہے اور اس ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتی اور روح کی حقیقت کو اللہ تعالی نے چھپا کے رکھا ہے مبہم رکھا ہے اس کی تفصیل نہیں بیان کی اس لیے جب یہود نے سوال کیا نا کہ روح کے مطالق پوچھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ گئے تھے وہ تین سوال آئے تھے اس کو ہم سورہ کحاف کی تفسیر میں ڈسکس کر چکے تو انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ روح کے سوال کے مطالق ان کا جواب بہت مختصر ہوگا تو یہ بھی ان کی نشانی ہوگی کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اس لیے اس کا بڑا مختصر جواب قرآن نے دیا یہ تمہارے رب کا حکم ہے اور بس اس میں زیادہ نہ جاؤ یہ تمہاری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے روح جب بدن میں داخل ہوتی ہے تو بدن کی خصوصیات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے مثلا بھئی بچپن ہے جوانی ہے بڑاپا ہے یہ روح کے ساتھ جسم میں جو حرارت چلتی رہتی ہے جاری و ساری رہتی ہے اور روح جسم کے مطابق رویہ ظاہر کر رہی ہوتی ہے جیسے بچپن میں ذہن ہے عقل ہے اور ادراک وغیرہ کا ناقص ہونا پھر رفتہ رفتہ عمر کے ساتھ ان صلاحیتوں کا بڑھنا کیونکہ اب روح اب بدن کے تابع ہو گئی ہے روح بزاتے خود دیکھیں نا جب عالم ارواہ ہے تو روح سمجھتی بھی ہے بولتی بھی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ہم سے جب وعدہ لیا ہے اہدی علس جو ہے اس وقت روح نے باتوں کو سنا اللہ کے فرمان کو سنا اس کے بعد اپنی رائے کا اظہار یوں کیا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے ہم تجھے ہی رب مانتے ہیں تو یہ جو قول و قرار ہوا یہ قرار ہوا تو روح جو ہے اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتی تھی تو یہ کام ہوا نا لیکن جب دنیا میں آگئی تو اس جسم کے ساتھ ہو گئی اب جسم کے تابع ہو گئی اب جسم جیسے جیسے پروان چڑھ رہا ہے ویسے ویسے پروان چڑھ رہی ہے تو ورنہ روح تو اپنی پیدائش کے وقت ہی سے آقل ہے بال غیز یہ فہم ہے صاحب فراست ہے صاحب شعور ہے اس کو سب پتہ ہے یہ تمام مدارج جو آپ تیہ کرتے ہیں جسم کے ساتھ وہ آل ریڈی ان پر پہنچ چکی ہے لیکن اب دنیا میں جب آتی ہے تو تعلق تو اس کا ملہ عالی سے جڑا ہے اچھائی کی طرف رقبت کرتی ہے برائی سے کنارہ کشی اختیار کرتی ہے یہاں تک کہ نفس کے ہاتھوں اس کو تباہ کر دیا جائے اس لئے روح کو جب اللہ تعالی کی طرف سے الستو بھی ربکم کا سوال ہوا تو روح نے بلا کہا اب یعنی کہ اس میں قوت گویائی بھی ہے ایک تو قوت سنوائی ہے کہ سن سکتی ہے سن بھی سکتی ہے دیکھ بھی سکتی ہے سمجھ بھی سکتی ہے اس لئے تو اللہ تعالی نے جب سوال کیا تو اس سوال کو اس نے سمجھا اس کو پروسس کیا اور آپس میں جو ملتی ہیں روح ہیں تو دیکھتی بھی ہیں سنتی بھی ہیں اس کو پروسس بھی کرتی ہے انفرمیشن اور پھر جواب بھی دیتی ہیں گویا بھی ہوئی روح اور کہا بلا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تمام چیزیں جو انسان کے ظاہر میں ہیں وہ روح کے حصے میں بھی ہیں تو اس طویل گفت و شنید کا مقصد یہ ہے کہ اس سوال کا جواب دینا ہے جو آپ میں سے بعض لوگوں نے پچھلے کئی مہینوں پہلے مجھ سے بھی پوچھا تھا کچھ لوگوں نے اس وقت میں مصروفیت کی وجہ سے جواب نہیں دے سکا کہ روح کی کیا شکل و صورت ہے اور روح کی حقیقت کے اوپر میں آپ کو ایک بہت بڑا طویل درس بھی دے چکا ہوں تو وہ بھی آپ ضرور سنیں بلکہ اس کا لنک میں آپ کو دے دیتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی پھر اس سے بھی آپ کو اور مزید انفرمیشن اس زمین میں مل جائے گی پھر ایسا کرتے ہیں اگلے درس میں بات کر لیتے ہیں ارواح سے کلام اور ارواح سے ملاقات کے بارے میں مشاہدے سے متعلق معاملہ ہیں اس پر تھوڑی سی پھر اگلے درس میں بات کرتے ہیں آپ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ ان دروس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں